اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں شو بیز انسائیڈر جی تو ناظرین آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی گرین انٹرٹینمنٹ چینل کے ڈراما جیون نگر کے بارے میں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر میرا چینل شو بیز انسائیڈر کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں شکریہ جی تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف جیون نگر ڈراما 10 جولائی 2023 کو پریمیر ہوا جس کی قسطیں ہفتہ بار پیر کو رات نو بجے نشر ہوئیں اس ڈرامے کی کہانی جیون نگر نامی ایک افسانوی قصبے میں بابر شاہ نامی ایک شخص کے بارے میں ہے اور اس کے علاوہ بدعنوانی کے خلاف قصبے کے معصوم بحشندوں کے دفاع کے بارے میں ہے اس ڈرامے میں بابر شاہ اور پولسٹر کی دشمنی کو بھی دکھایا گیا ہے اس ڈرامے کی سٹوری کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں جیون نگر کی کاسٹ کی طرف موسیقی موسیقی جی تو ناظرین آپ نے دیکھا اس ڈرامے کی کاسٹ کو جولائی دو ہزار اکیس میں رابیہ بڑھ نے انکشاف کیا کہ ان کا اگلا پروجیکٹ ڈائریکٹر کاشف نصار کے ساتھ ہے مزید اس کے بارے میں بتاتے ہوئے انہوں نے کہا سہیل احمد اس سیریز کے ساتھ ٹیلی ویجن پر واپسی کریں گے وہ آٹھ سال پہلے اولو بریفروک نے ہی دو ہزار تیرہ میں کام کر چکے تھے تاہم سیریز کے ریلیز میں تاخیر کی وجہ سے انہوں نے چودری اینڈ سنز دو ہزار بائیس میں اداکاری کی جس کے دوران ان کی واپسی کا آغاز ہوا جہاں تک اس ڈرامے کے سومگ کی بات کریں تو آپ کتنے حسین جون دو ہزار تیس میں ریلیز ہوا تھا اس سومگ کو ساہر علی بگا نے گایا اور اس کے بول عمران ریاض نے لکھے او ایس ٹی نے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر پانچ ملین سے بھی زیادہ ویوز حاصل کیے جی تو ناظرین یہ تھی میری آج کی ویڈیو آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی کامنٹ میں اس کا اظہار ضرور کریں اور دیکھتے رہیے شو بیز انسائیڈر تینک یو اللہ حافظ